بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ پروجیکٹ جو شہباز شریف صاحب نے نواز شریف صاحب کی ہدایت میں شروع کیا تھا یہ آج آپریشنل ہونے لگا ہے مگر دائی سال تاخیر سے آپریشنل ہونے لگا چونکہ انہوں نے یہ سوچا تھا اس حکومت میں کہ اس کا کریڈٹ ہم نواز شریف کو نہیں لینے دیں گے اور شہباز شریف کو نہیں لینے دیں گے ان کی کوشش تھی بی آٹی چل جائے پشاور کی مگر وہ چلتی ہے اور رکھتی ہے پھر چلتی ہے اور رکھتی ہے اور رکھتی رہتی ہے جتنے میں جتنے میں ہمارے چاروں پروجیکٹ بنے اس سے زیادہ میں وہ بی آٹی کا پروجیکٹ بنا اور اس کی بھی لمبان وہی تھی اور وہ آج تک نہ چلا دوستو دوستو اب حالات جو آگئے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں پی ڈی ایم اکھٹی ہو گئی ہے ساری جماعتیں اکھٹی ہیں اور چینی چوروں کو آٹا چوروں کو بجلی چوروں کو گیس چوروں کو اور پاکستانی روپے کی قیمت کر لیں کم کرنے والے چوروں کا وقت پورا ہو گیا انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ جب اس حکومت سوال کرتی ہے اب ان سے جان چھوڑا نہیں پڑے گی مگر ایک بار جاؤں گا مگر بائیس میں اس کا بھی سوچ گیا کہ اس کی بجوہات جا تھی ٹی ڈی آئی میں جو حملے کیے عدال کی حملے وہ ناکام تو ہو گئے اور اس پروجیکٹ میں چلنا تھا اور رکنا نہیں تھا اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے یہ بھی چل رہا ہے جو پہلی ٹری پہلی میٹرو بس ہے وہ بھی چل رہی ہے ملتان بھی چل رہی ہے اسلام آباد اور پنڈی بھی چل رہی ہے ایک طرف ایک طرف دوستوں ایک طرف یہ پروجیکٹ لگ رہے ہیں کارخانے بجلی کے لگ رہے ہیں اور دوسری طرف وزیر آباد سوچ محدود ہے کبھی وہ بھنگ کی بات کرتا ہے کبھی کٹوں کی بات کرتا ہے کبھی مرگی کی بات کرتا ہے کبھی انڈوں کی بات کرتا ہے اور رات کو پہلے تو میں اس کو خواب میں آتا تھا جب دو دفاع اللہ تعالی کی مہربانی سے اور مسلم لیگ نون کی طاقت نے اس کو ہرایا اب رات کو سونا مشکل ہے کیونکہ نواز شریف کا جن بن کے ان کے اوپر رات کو آتا ہے اور وہ ان کی آنکھیں جو ہیں کھنی رہتی ہیں اور پھر صبح بخ اور یہ ساری ذمہ داری لاہور کے شیروں کے اوپر ہے کہ اس کو کامیاب کریں آپ کو مبارک بات ہو آج کو مبارک بات ہو مگر میں ایک چیز سوچتا ہوں کہ جو لوگ آج اس کا فیتہ کاٹیں گے وہ دل میں کتنے شرمندہ ہوں گے کہ دو سال روک کے پھر بھی چلانی پڑ گئی اور وہ تو وہاں سے آئے انہی فیتہ کاٹنے چونکہ شرمندگی کے علاوہ کچھ نہیں ہے ان کے پاس دوستو تیار ہو جاؤ دسمبر کا مہینہ انشاءاللہ فیصلے کا مہینہ ہوگا اور یہ فیصلہ ہوگا پاکستان کی عوان کی امنگوں کے مطابق میں آپ سب کا شکر گذاروں کہ آپ لوگ آج تشریف لائیں اس اناؤگریشن کے لیے